ہم بچن کھولیں گے پہلا راجہ جس طرح کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ آج سے راجاؤں کی پستک اور گنتی کی پستک کی سٹڈی ہم ساتھ ساتھ میں کریں گے ہمیں یاد رکھنا ہے گنتی کی پستک میں موسا تھا اسرائیلی لوگ تھے اور پرمیشور نے ان کو کیا کیا بولا کس کس طرح سے ویوستائیں ملی اور راجاؤں کی پستک میں ہم دیکھتے ہیں شروع میں دعوت کی زندگی سلیمان کی زندگی اس کے بعد دوسرے راجاؤں کی زندگی جو پرمیشور سے کبھی پاس گئے کبھی پربو سے دور گئے اس کے بعد ہم ایلیا کی زندگی اور علیشہ کی زندگی ان چیزوں کو ابھی آنے والے کچھ ہفتوں میں اور دنوں میں ہم پڑھیں گے اور میں آپ کو اس میں پروفیٹیکل ہی آگے لے کے جاؤں گا اور سپیرچول ہی آگے لے کے جاؤں گا کس پارٹ کو ہم پہلے پڑھیں گے تاکہ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی سپیرچول جرنی ہے آپ کی جو سپیرچول لائف ہے وہ بھی کنیکٹڈ رہے پرمیشور کے ساتھ اور وہ بھی بلیس رہے اور پرمیشور آپ کی لائف میں ان سپیرچول چیزوں کے اوپر آپ کو کام کرنا سکھا کر آپ کی لائف کو سٹرونگ کر کے آپ کو بیلڈ کر سکے اور پرمیشور میں آگے لے کے جا سکے تو آج ہم پڑھیں گے پہلا راجاؤ اس کی اٹھارہ باپ کو ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی تیس آیت کو پڑھیں گے یہ کرمیل پروت کے اوپر اہلیا تھا جہاں پر اس نے بال کے سبی نبیوں کو مارا تھا اور بال کے ساڑھے چار سو نبی اور اشیرہ کے چار سو نبی تو ان کو کس طرح سے اس نے نشٹ کیا اس اٹھارہ باپ میں ہم اسے پوری ریتی سے پڑھتے ہیں لیکن آج جس وشے پر میں آپ کو آگے لے کے جاؤں گا وہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو اہلیا نے تیس آیت میں لکھا سب لوگوں سے کہا میرے نکٹ آؤ تو سب لوگ اس کے نکٹ آئے تب اس نے یہاوہ کی ویدی کو جو گرائی گئی تھی مرمت کی بائبل کہتی ہے جو ویدی تھی وہ گری ہوئی تھی تو سب سے پہلے اس نے ویدی کی مرمت کی تب اہلیا نے یکوب کے پتروں کے گنتی کے نسار جس کے پاس یہاوہ کا وچن آیا تھا تیرا نام ازرائیل ہوگا بارہ پتھر چھانٹے اور ان پتھروں سے یہاوہ کے نام کی ویدی بنائی اور انس کے چاروں اور گڑھا کھودا اور دو سواتا کی بیج اس میں سما سکے کتنا بڑا گڑھا تھا وہ اور لکڑی کو سجایا بچڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر لکڑی پر رکھا اور چار گھڑے پانی بھر کے ہوم بلی پشو اور لکڑی پر اس نے کہا انڈل دو اب یہاں پر پرمیشور کا آتما جو ہمیں سکھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پرمیشور اس نے کہا تھا کہ میں یہ سجا کے رکھوں گا اور تم بھی اپنے دیوتا سے پرارتھنا کرنا میں اپنے پرمیشور سے پرارتھنا کروں گا اور جو آگ اتار کر اتر دے گا وہی پرمیشور ہے تو جب اس نے اس کی باری آئی تو بائبل کہتی ہے کہ جب دوسرے نبی اس کو نہیں کر سکے آگ نہیں اتار سکے جب ایلیا کی باری ہے تو پہلے اس نے ٹوٹی ہوئی ویدی کی مرمت کی آپ جانتے ہیں پرمیشور کی جو فائر ہے یہ ایک پروف ہے کہ آپ پرمیشور کی آتما کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک ویقتی بینا فائر کے گفٹس کو یوز کر سکتا ہے پر یہ جو فائر ہے اسی کا پرمیشور نے ذکر کیا تھا کہ نہ تو تھنڈا ہے نہ گرم ایک وشواسی کی زندگی میں پوطر آتما کی اگنی ہونی چاہیے کیونکہ یہی جیزس کرائیس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یوہنا نے کہا تھا میں تمہیں پانی سے بیپٹائز کرتا ہوں لیکن میرے بعد جو آنے والا اس کی جوتی کا باندھ کھولنے کے میں یوگے نہیں وہ تمہیں پوطر آتما اور آگ کے ساتھ ببتسمہ دے گا تو ہمیں یہ بات کو بڑے دھیان سے سمجھنا ہے کہ پرمیشور نے کہا کہ میں تمہیں پوطر آتما کے ساتھ اور آگ کے ساتھ بیپٹائز کروں گا ایک اگنی ہے اگنی جو کی پریزنس جو ہے وہ نشانی ہے کہ پوطر آتما آپ کی زندگی میں ہے یہ نشانی ہے کہ آپ پرمیشور کے ساتھ صحیح چل رہے ہیں لیکن ایلیا کو یہ بات معلوم تھی کہ وہ اگنی کبھی بھی پرمیشور نہیں اتارے گا جب تک میری ویدی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے اسی لیے آپ کو دوزار چوبیس کی پروفیٹک نائٹ میں اکتیس نائٹ میں آپ کو بولا گیا تھا کہ دوزار چوبیس میں جو لوگ اپنی ویدیوں کو بنا کر رکھیں گے پرمیشور بڑا کام کرے گا جب آپ اس ویدی کا مطلب ہے کہ پرمیشور کے سامنے اپنی زندگی کو پرارتھنا کی زندگی کو صحیح رہتی کے ساتھ اسے کریکٹ کرنا آج کی کل نہیں کی پرسوں زیادہ کر لی پھر دو دن چھٹی کر لی یہ رانگ ہے spirit میں اچھی بات نہیں ہے جیسے مالو آج آپ نے کھانا کھایا پھر آپ نے دو دن بعد کھا لیا پھر آپ نے ایک دن چنگا ویاس چنگا ہی کھا لیا پھر دو دن چھٹی کر لی آپ کی life healthy نہیں body آپ کی healthy نہیں ہو چاہے آپ calorie intake اتنا ہی لے لیکن آپ کی body کبھی healthy نہیں ہو کیونکہ آپ کی body کو آپ کے metabolism کو food چاہیے کچھ کچھ گھنٹے بعد آپ اسے دیں پھر اسے fasting پہ رکھیں پھر دیں اس طرح سے آپ کی body healthy رہتی ہے spirit کا کیا rule ہے spirit بھی same ایک دن heavy prayer اور پھر سات دن چھٹی یہ wrong ہے اسی لیے اس کو معلوم تھا کہ آگ نہیں اترے گی جب آگ نہیں اترے گی لوگوں کو یقین نہیں ہوگا آپ کی life میں permission کی آگ نہیں ہے تو گواہیاں نہیں ہیں آگ نہیں ہے تو شیطان کی اپستتی ہوگی شیطان کے attack ہوں گے شیطان کے attack ہوں گے تو لوگوں کے سامنے آپ کی testimony complete نہیں ہوگی آپ کی life بھی انہی کی طرح struggle والی ہوگی آپ کی life میں بھی وہی جنجڑ جملے confusion ہوگی جو انہے جاتی لوگوں کی life میں چل رہی ہیں تو آپ کی testimony کبھی بھی strong نہیں ہو سکتی اگر آپ ویدی کو بنائیں گے نہیں تو اب ویدی بن گئی کہ life کو میں نے commit کر دیا کہ پرمیشور میں تیرا ہوں توبہ کر لیا آپ نے اب پہلا step آگ اتارنے کا complete ہوا ابھی سب کچھ نہیں ہوا آپ نے ویدی بنا لیا آپ نے life کو commit کر دیا کہ میں روج پرارتنا کروں گا میں روج پربو کے ساتھ جڑ کے رہوں گا میں پاپ میں نہیں جاؤں گا میں پویتر تائی میں رہوں گا میں فالتو کی distractions سے دور رہوں گا اس کے بعد کیا کیا اس نے اس نے پتھروں کی ویدی بنا کر لکڑی کو سجایا لکڑی جب لکڑی کا ذکر آتا ہے تو کروس کا ذکر آتا ہے لکڑی کا مطلب ہے کروس جو کارٹ پلٹ کا آیا جاتا ہے لکڑی پلٹ کا آیا جاتا ہے وہ شرابت ہے بائبل کہتی ہے کہ یشی مسیح ہمارے لیے شراب بنا کی ہمیں شراب کے بندھنوں سے چھڑائے لکڑی کا مطلب ہے جب آپ نے پرمیشور میں اپنا جیون دے دیا اس کے بعد کروس کو اٹھا لیں جس طرح یشی مسیح نے کہا جو اپنی لکڑی اپنا کروس اپنی کارٹ روج اٹھا کر میرا پیچھا نہ کرے گا وہ میرے یوک کے نہیں اپنے آپ کو انکار کریں اب آپ اپنے نہیں ہیں اب آپ سب پارٹیز کو روٹین نہیں کر پائیں گے سب دوستوں کو خوش نہیں کر پائیں گے سب رشتے داروں کو خوش نہیں کر پائیں گے سب وہ نہیں کر پائیں گے جو لوگ کرتے ہیں سنسار کرتا ہے سماج کرتا ہے آپ اس طرح کی ریلز نہیں بنا پائیں گے اس طرح کی ٹی وی کوئی پروگرامز کو نہیں دیکھ پائیں گے اس طرح کی پچرز کو نہیں دیکھ پائیں گے اور یہی مشکل پارٹ ہے کیونکہ جب لوگ پرمیشور میں آنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں ویدی بنا لی لیکن جب لکڑی سجانے کا سمجھا تھا کیونکہ جتنی لکڑی اتنی آگ آپ کے چولے میں لکڑی کم آگ کم لکڑی جیادہ آگ جیادہ اندھن جیادہ آگ جیادہ تو وہ self death اپنے لیے مرنا is equal to fuel in the spirit آپ کی آتما کا fuel آپ کی self death ہے آپ کا cruise اٹھانا اپنے آپ کا انکار کرنا اپنی اچھائیں اپنا شریر آپ پرمیشن میں 100% چل رہے ہوں گے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو آپ سے خوش نہیں ہوں گے ہالیلویہ ان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ پرمیشن میں پوری پفترتائی اور پریئر میں اور فاسٹنگ میں اور فائر میں چل رہے ہوں گے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے کون سی گلتی آج ڈھونڈی ہیں تاکہ کل اسے کر سکیں کیونکہ وہ لوگ فوکس لیس ہیں فائر لیس ہیں امائنٹنگ لیس ہیں سب کچھ لیس ہے چوگلیاں ہی ہیں بس ان کی لائف میں لیکن اگر آپ کو آگ رکھنی ہے آپ کو سیلف ڈیتھ کتنی لکڑی یعنی کتنی سیلف ڈیتھ کتنا مرے ہوئے آپ اپنے لیے کچھ لوگ کرسچن لوگ سنسار کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں دوست نراز نہ ہوں اس لئے وہ اپنے شادیوں کے اوپر فل ڈی جے چلانا چاہتے ہیں سنساری گانوں کے اوپر دنیا میں نرازگی نہ ہو وہ شراب بھی چلانا چاہتے ہیں جتنی سیلف ڈیتھ کم ہوگی جتنی لکڑی کم ہوگی اتنی فائر کم ہوگی اور جتنی فائر کم ہے اتنا پرسنل لائف میں سٹرگل جادہ ہے صرف پیسہ آنے سے سٹرگل ختم نہیں ہو جاتا فیملی سٹرگل مینٹل سٹرگل ہیلتھ سٹرگل مینٹل ہیلتھ سٹرگل پیس سٹرگل مینٹل ہیلتھ سٹرگل مینٹل ہیلتھ سٹرگل لیکن وہ ختم نہیں ہوگی تو ویدی لائف پلس لکڑی سیلف ٹیتھ اور بچڑے کو رکھا سبسٹنس بچڑا مطلب پیسہ مطلب آفریگ آج کون لوگ ہیں جن کی لائف میں سوکھا ہے جو کمیٹ نہیں کیا توبہ نہیں کی ہے ویدی نہیں بنائی ہے کہ میں پربو میں چلوں گا ڈیسیزن نہیں لیا ہے اگر لیا ہے تو پھر سرف ڈیتھ نہیں ہے اپنی لکڑی نہیں اٹھائی کروس نہیں اٹھائی لکڑی کو نہیں ڈالا ہے اگر سرف ڈیتھ کر دی ہے تو کنجوس ہیں بہت کنجوس ہیں سوچتے ہیں کہ کسی کی گریب کی ہلپ کرنے تائد دے دیا آپ اپنے تائد سے گریب کی ہلپ نہیں کر سکتے میں آپ کو بتا دیتا بچن کہتا ہے پرمیشور کے بھون میں وہ لے کے آنا ہے تاکہ اس سے جب کام ہوں گے کیونکہ کبھی کبھی پرمیشور کے بھون میں ہارٹ ٹائم چارٹی نہیں ہوتی کسی سمیں سو سمچار کا کام ہوتا ہے کسی سمیں ہلپ کا کام ہوتا ہے کسی سمیں اور کام ہوتا ہے کسی سمیں کئی سپیرچول کام ہیں کہ آج پرمیشور نے کہا بائیبل کالیج کو بنانا ہے ہر سال پانسو پاسٹرز ریلیز کرنے ہیں وہ کام چل رہے ہیں چرچ بنانا ہے وہ کام چل رہے ہیں گریب لوگوں کے رہنے کے لیے بناو وہ کام چل رہے ہیں ان کے کھانے کے لیے بناو وہ کام چل رہے ہیں تو پرمیشور جانتا ہے اس کے بھون میں کیا ہو رہا ہے اور اس لیے وہ آپ کو پلیس کرتا ہے اگر آج لوگ ڈیسیزن نہیں لیا تب بھی مرے لے کر لکڑی نہیں سیلپ ڈیتھ نہیں تب بھی مرے فیول نہیں ڈالا اس کے بعد آفرنگ نہیں چڑھائی تب بھی مرے تو بائیبل کہتی ہے کہ جب ویدی بنائی لکڑی سجائی بچڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کٹ کر لکڑی پر رکھا چار گھڑے پانی بھر کے ہوم بلی پشور لکڑی پر ڈیلتی ہے پانی وچن کو درشاتا ہے پانی بپتسمہ کو درشاتا ہے پانی پرمیشور میں ڈوب جانے کو پرمیشور میں پوری اس کی شکشاؤں کے اوپر چلنے کو درشاتا ہے جب پانی کی بات آتی ہے تو پوری طرح سے پرمیشور میں چلنے کی ڈوب جانے کی بات آتی ہے کہ ہر طرح سے امرز ہو کے بیپٹیزوں کا مطلب ہے امرز ہونا کہ آپ یا آپ نے کروز کو اٹھا لیا آپ نے اپنی آفرنگ اپنے پیسوں سے خداوند کی مہمہ کی اس کے بعد پانی کا مطلب پر پرمیشور کی شکشاؤں میں پوری ریتی کے ساتھ اس کے وچن پر چلنا اور اس میں ڈوب جانا یا کہتا ہے وچن کہ اس نے کہا ہوم بلی اور لکڑی پر انڈیل دو دوسری بار ایسا کرو تیسری بار کرو لکھا جل ویدی کے چار ور پہ گیا یعنی سب کچھ پانی اوپر آ گیا پانی کے نیچے چلا گیا وہ اتنا پانی پانی وہاں پہ ہو گیا جبکہ آگ اتارنے کے لئے تو اس کو چاہیے کہ اس کو سوخا سوخا رکھو کہی سے چنگاری آ جائے لیکن اس نے گیلا کر دیا سارا کچھ اور پھر اس نے جب پرارتھنا کی تو پرمیشور نے آگ اتاری اور سب کچھ پانی لکڑی بچڑا سب بیدی سب بھسم کر دیا پرمیشور نے آگ اتار پرمیشور نے اتر دیا آگ اترنا جلوری ہے آگ آپ کے اینمیز سے آپ کو سرکشت رکھتی ہے آگ آپ کے دشمنوں کو شرمندہ رکھتی ہے آگ آپ کو سرکشت رکھتی ہے آگ آپ کو جیویت رکھتی ہے آپ کو گرم رکھتی ہے آپ کی باڈی میں سے اگر آگ کو ختم کر دیا جائے آپ مر جائیں گے مردے پہ ہاتھ لگاتے کہتے جی تھنڈا ہے یہ اگنی نہیں ہے فائر نہیں ہے وہ تھنڈا ہو چکے spiritually اگر آپ اگنی میں ہیں آپ جیویت ہیں گرم ہیں جیویت ہیں تھنڈے ہیں آپ مر چکے ہیں تو اس راجاؤں کی شکشہ میں پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے اپنی ویدیوں کو ستھاپیت کیجئے پرارتھنا کو ستھاپیت کیجئے توبہ پرارتھنا اپنے آپ کو self death میں لے کے چلیئے اپنے آپ کا انکار کیجئے جو میرے پیچھے آئے گا وہ اپنے ماتا پتا بھائی بہن سب سے مجھ سے ادھک پیار کرے تو وہ میرے کابل نہیں پربو کو پہلا ستھان دیں پرمیشو کے پیچھے چلیں اپنے پیسو کو پرمیشو کے لئے رکھیں اپنے بیجوں کو دیں جتنا بیج آپ چڑھائیں گے اتنا آتما میں بھی آپ بڑھیں گے آپ دیکھیں گے اس بیج ہم ٹائم ہو چکا ہے اب میں جاؤں اور اپنا کام کروں گا اور یہ possible کیسے ہے جب آپ اس بات کو سمجھ کر پرمیشو میں چلیں گے آپ اس بات کو سمجھیں گے آپ اس بات کو اپنی spirit میں لیں گے کہ مجھے ویدی کو بنانا ہے مجھے لکڑی کروس پر اٹھا پرمیشو میں بونا دینا ہے پرمیشو کے وچن پانی سے پوری طرح سے اس شکشہ میں ڈھوپ جانا ہے آگ اترے گی ایسی چار چیزیں جس نیکی ہو آگ نہ اتری ہو یہ possible نہیں اس کو میں continue جاری رکھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کیونکہ اس میں ایک بھید اور ہے لیکن اس ٹائم لگے گا دینے میں تو آج بوٹ سمجھ نہیں ہے جتنے لوگ پہلی بار اس پروگرام میں جھڑے ہیں اپنے آنکھوں کو بند کر کے میرے ساتھ پرارتنا کریں پربیشو میں پاپی ہوں مجھے ماف کرے اپنے لکھو سے دھو کر مجھے صاف کریں اپنی سنتان ہونے کا دھکار دیں مجھے اسپٹ کریں اپنے بیٹے بیٹی کے روی جیس جس طرح ایک بچے کو سکول اور کالیج میں جانا جروری ہے کوئی مائنے نہیں رکھتا وہ کہاں سے ہے اسی طرح سے آپ جیوید چرچ میں جانا جروری ہے جیوید چرچ جلندر جہاں میں ہوتا ہوں اس کے علاوہ مور دن ہنڈرڈ چرچ پورے ورلڈ میں پنجاب کے ڈسٹرکس میں انڈیا کی سٹیٹس میں ہیں آپ وہاں پہ شامل ہو سکتے ہیں ان چرچ میں جا سکتے ہیں آپ کی لائف سیم نہیں رہے گی جیس نے پراتنا پہاڑ کی پراتنا کو سننا نہیں بھولیں خدا ون آپ کو سیم نہیں رہنے دے گا بھی فروٹ فل پروگرام کو سنیں کیونکہ آپ کی فیملی کو بیلنس کرے گا ہومز کو بیلنس کرے گا آپ کی لائف کو فروٹ فل کرے گا گاڈ بلیس یو آل میرا بلیو ہے کہ آپ ان وچنوں پر ان شکشاؤں پر بائبل ٹیچنگ پر کام کریں گے بائبل ٹیچنگ کا ایک رول یہ بھی ہے پین اور کوپی ساتھ میں لے کر بیٹھیں اپنی لائف کو اس طرح سے systematically اپنے وچن کو نوٹ کرے تاکہ آپ کی life جب آپ اسے پڑھیں تو وہ systematically spirit کے محول میں اور spirit میں آپ دعویٰ کرتا ہوں چھٹکارے میں رہیں گے یا تو چھٹکارہ آ جائے گا یا آ جائے گا یا اب ہی ہوگا یا تو اب ہو جائے گا یا تو بات میں ہو جائے گا لیکن ہوگا ضرور یہ پر و نے مجھ سے کہا آپ چھٹکارے میں رہیں گے God bless you all میرے سیوکائی کے لئے پراتھنا کرتے رہیے آنے والے سمیہ میں ربو کے درشن بڑے ہیں ان میں ہم grace کے ساتھ enter کر سکے بڑے کام کر سکے God bless you all Thursday اور Sunday ربو بھوج کی meetings ہیں Sunday ordinary meeting نہیں ہوگی fire filling meeting ہوگی deliverance meeting ہوگی healing meeting ہوگی اور free آبند کے نام میں آپ invited ہیں آپ same نہیں رہیں گے God bless you all اور یاد رکھیں ایک Christian व्यक्तی اگر dedicated ہے وہ کبھی online church attend نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے گھر سے کم 400 km chrach نہیں 300 km chrach لیکن اگر ہم آلس کے مارے ہوئے ایک ہے کہ آپ کے پاس کوئی source نہیں گاڑیاں ہیں لوگوں کے گھروں میں اور online church attend کر رہے ہیں یہ بہت بڑی shame ہے اور टबू اسے خوش نہیں ہے effort کریں پربو کے لئے ہمیشہ effort کریں ہمیشہ پریتن کریں ہمیشہ کچھ لگائیں سنڈے کو تاکہ پربو کو معلوم ہو کہ یہ مجھے honor کرتا ہے آپ کی سہیلی سے لوگوں نے ملنے جانا ہو میں کہ رہا ہوں کہ دس ہزار km بھی چلے جائیں گے لیکن پربو کے گھر میں جانے سے لوگوں کو problem ہے جب سنسارik پریم زیادہ ہے اور آتمی کم ہے تو وہ result بھی ویسے ہی spiritual پریم زیادہ کریں میں لوگوں کو یہاں پر خامرہ چرچ میں imagine کریں 2500 km دور سنڈے آتے دیکھا بائی فلائٹ waiting attend کرنے کے بعد جاتے ہوئے دیکھا ان کی life same نہیں رہی لیکن پربو کو اپنا دکھایا ہے اس لئے وہ لہو بہنے والی عورت چنگی ہوگئے باقی بھیڑ چھو رہی تھی وہ چنگی نہیں ہوئے خدا کو اپنا فیت دکھائیں God bless you all